رائش خننا رائش خننا سوپر سٹار ہیں آج ان کا برث ڈے ہے آئیے چند کچھ فلمیں بتاتے ہیں جس میں وہ لگ بگ لگ بگ ایک آورڈ ویننگ پرفارمنس دیتی انہوں نے مطلب نیشنل آورڈ ہو یا فلم فیر آورڈ سب سے پہلے تو آتی ہے باورچی 1972 جس میں ریشیدہ نے ایک کلاسک فلم بنائی تھی اور رائش خننا کو ایک بڑیا کریکٹر دیا تھا ایک اتنا بڑا سوپر سٹار اس کو باورچی بنا دیا لیکن سیمپلی سٹی سکھا گیا اور کہا کہ it is very difficult to be simple but it is very simple to be happy اس کے بعد 1974 شرمڈا ٹاگور کے سنگ آئشکار اس میں تو آورڈ ملا تھا ان کو بڑیا پرفارمنس ایک ہزبن وائپ کے بیچ میں جو تناہوں ہوتے ہیں اس کے اوپر فلم ہے cold war سیم 1973 ریشی کشمکر جیے گئے نمک حرام دونوں دوستوں کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں ایک میل میں جو فیکٹری لیور ہوتے ہیں ان کا جو پرولم ہوتی ہے اس کے پر فلم ہے 1971 اس کے بعد ترنت آنند سیم ریشی کشمکر جی اس میں تو کلاسک فلم کلاسک پورومنس تھی رائش کھنہ نے اس میں کینسر پیشنٹ کا رول ادا کیا تھا رائش کھنہ جس کی ویسے رائش کھنہ کو دو رائش کھنہ کہا جانے لگ گیا اس کے بعد ترنت آتے ہیں 1979 امردپ اس فلم نے زیادہ کمائی نہیں کی تھی لیکن رائش کھنہ نے بہت بڑیا ایکٹنگ کی تھی 1971 اگین دشمن وہ بھی بہت بڑیا دلال گوہا کی فلم ہے اس میں ایک معمولی ڈرائیور اپر ہیرو بن جاتا ہے فلم ہی افکورس اس کے بعد 1986 پاریوارک فلم ہے پتاؤں کے اوپر فلم ہے امرد 1986 کیا کمال کی پرفومنس ہے دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم پھر بھی کم ہے یہی سوچ کے چلو تو کتنا مزہ آ جائے گا زندگی میں اس کے بعد 1970 سچا جھوٹا ایک ہے سچا دوسرا ہے جھوٹا دونوں ہیں رائش کھنہ اور فلم کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں منمون تیسائی موسیقی